گلگت پلیستان امومن اپنے انچے اور بلند خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر زیادہ تر گورنمنٹ پہ لیتی ہے گورنمنٹ ادارے چاکنگ وغیرہ کرتے تھے اس کے بعد سیاسی لوگ اب ایڈورٹائسمنٹ کے لیے بھی جو پہاڑ ہیں وہاں پہ چاکنگ کی جا رہی ہے جس سے پہاڑوں کی خوبصورتی اور وہاں کا جو ماہول ہے وہ بھی آلودہ پہلے تلاج محمود نے انجیوز کے نام پہ پھر سینیٹر کے نام پہ والچاکنگ کیا وہاں کی بیوٹی کو ختم کیا آپ مختلف ادارے وہاں چاکنگ کرتے اور مختلف انجیوز والے اپنے مفادات کے لیے اس جو خوبصورتی کو ختم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن ہونے چاہیے جو خوبصورتی جو نیچر بیوٹی ہے اس کو اسی طرح رہنے گلگیت میں جو ٹنلز ہے وہاں پہ جو والچوکنگ کی گئی ہے وہ بلکل غیر مناسب ہے اور اس پہ بین لگنا چاہیے گلگیت پلدستان کے جتنی بھی راستے ہیں کہ کیج کے جو راستے ہیں اس کو پر جو خوبصورت پہاڑ ہے پہاڑوں کو پر جو والچاکنگ ہو رہا ہے غیر مناسب ہے اور اس کی جو نیچر بیوٹی ہے اس کو ختم کرتی ہے پہلے تلاج محمود نے انجیوز کے نام پہ پھر سینیٹر کے نام پہ والچاکنگ کیا وہاں کی بیوٹی کو ختم کیا آپ مختلف ادارے وہاں چاکنگ کرتے اور مختلف انجیوز والے اپنے مفادات کے لئے اس جو خوبصورتی کو ختم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن ہونے چاہیے جو خوبصورتی جو نیچر بیوٹی ہے اس کو اسی طرح رہنا چاہیے اگر آپ نے اتنا اگر ایوٹائزنگ کی آپ کی شوق ہے تو دنیا کی میڈیا ہے سوشل میڈیا اس پہ کر لو لیکن جو چیز کی اپنی خوبصورتی ہے اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے اس کی خوبصورتی کو تباہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بارشیاں ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے جب وہ پینٹ بارشوں سے بھیجاتا ہے تو وہ پھر جا کے محول کو بھی آلودہ کرتا ہے ساتھ وہاں کی خوبصورتی بھی ختم ہو رہے ہیں اور ایک زیادہ خطرناک بات اس سے یہ بھی ہے کہ وہاں پہ پہاڑوں کے ساتھ جو ٹرنلز بنے سے مختلف وہاں پہ بھی جو ڈینجرس کے جو سگنلز تھے اس کو بھی وہاں پہ بعض لوگوں نے کمپنیز نے اپنے ایڈویٹائزمنٹ کے لئے اس کے اوپر بھی چاکنگ کر کے مطلب وہاں کی خوبصورتی اور جو ایک نیچرل بیوٹی تھی اس کو متاثر کرنے کی کوشش کیا تھا ہم اس کی سخت الفاظ میں مذہمت کرتے ہیں جو ہمارا کیکیچ روڈ ہے جو ہے یہ پہلے گورمنٹ اس پہ چاکنگ کر کے خراب کر رہی تھی لیکن آپ پرائیوٹ کمپنیاں جو ہیں اس پہ چاکنگ کر کے خراب کر رہی ہے یہ دنیا کا آٹوا عجوبہ ہے جس کو خدا رہا اس کو خراب نہ کرے اگر آپ لوگوں نے اس گنگت بلستان کی خوبصورتی کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہے تو یہ چیزیں کریں ورنہ ان چیزوں سے بلیس کریں موسیقی